شہر لاہور میں جعوید بٹ کے دن دہارے قتل کے بعد جہاں پر شہر لاہور کی ناکر سیکیورٹی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے وہیں پر بہت اہم سوالات نے جنم لے لیا ہے مثال کے طور پر کیا واقعی تیفی بٹ نے اپنے سگے بہنوئی جعوید بٹ کو خود قتل کروایا تاکہ اس کا مقدمہ مضبوط ہو سکے اور وہ کچھ سمپتیز حاصل کر کے اپنے وطن واپس آسکے یا پھر کسی تھرڈ پارٹی کا یہ کام ہے کہ اس نے جعوید بٹ کو استعمال کر کے یہ جو ٹرکا والا گروپ ہے اور جو بٹ گروپ ہے ان دونوں کی جو کشیدگی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سے ہوا دی ہے یا پھر واقعی میں جو امیر بلاج کے اہل خانہ ہیں انہوں نے اپنے جو چشم و چراغ ہے اس کا بدلہ لیا ہے یہ تمام تفصیلات دیکھیں گے اسی ویڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئگن کو لازمی دبا دیجئے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل جو دوپہر کو یہ واقعہ پیش آیا شہر لاہور کی سب سے مصروف ترین شہرہ کنال روڈ کے اوپر جہاں پر جعوید بٹ ٹی فی بٹ کے جو بہنوئی ہیں ان کو گولیا مار کر قتل کر دیا گیا شوٹرز لا پتا ہیں ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ٹی فی بٹ نے جو اپنے بہنوئی ہیں ان کو قتل کروایا ہے یہ بہنوئی ٹی فی بٹ کے بہت کلو سمجھے جاتے ہیں لیکن جو تہل کا خیص انکشاف ہے وہ امیر بلاج کے دادا بچو پہلوان نے کیا ہے بچو پہلوان کا کہنا ہے کہ اس جوید بٹ نامی شخص کو قتل کروانے کے پیچھے ٹی فی بٹ کا اپنا ہاتھ ہے تاکہ اس کا مقدمہ مضبوط ہو سکے اور اب جب یہ ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ درج کروائی جائے گی امیر بلاج کے اہل خانہ ان کے بھائیوں کے اوپر امیر موصب کے اوپر اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ ان کی جو پشپناہی کر رہے تھے ان کا مقدمہ لے کر عدالتوں کے اندر جا رہے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر کروائی جائے گی جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو بٹ گروپ ہے یا گوگی بٹ ہے یا تیفی بٹ ہے یہ ان کو موقع مل جائے گا اپنے وطن واپس لوٹے گا اور مفروری سے جو ہے اس کے بعد منظر عام پر آنے گا اور یوں یہ آ سکتے ہیں تو کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے یہ سوال جو ہے وہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو تیفی بٹ گروپ ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کو کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کیا اپنے سگے بہنوئی کو قتل کروا کے جس کے بعد آپ کی بہن بیوہ ہو جائے کیا کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا اس کو قتل کروا کے آپ اپنا جو ذاتی مفاد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس واردات کے اوپر چلے جائیں جہاں پر یہ حاصل پیش آیا تو اسی واردات کے اندر جو تیفی بٹ ہے اس کی بہن کو گولیاں بھی لگی ہیں اور کون ایسا شخص ہوگا جو کہ اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے یا ختم کروانے کے لیے اپنی سگی بہن کو نشانہ بنوائے گا اس موقع کے اوپر ان کی جو بتیجی ہیں یا ان کی جو تیفی بٹ کی بہن کی بیٹی ہیں وہ بھی اس گاڑی کے اندر موجود تھی تو کیا اگر ان کو گولی لگ جاتی تو یہ جو واردات ہے وہ الٹی نہ پڑ جاتی تیفی بٹ کے لیے یہ ایک پہلو بھی ہے تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا واقعی امیر بلاج کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے یہ واردات کروائی ہے اور اپنے چشم و چرا کا بدلہ لیا ہے تو یہاں کا اگر ہم یہ والا رخ دیکھیں تو اس میں ہمتہ لگتا ہے کہ جو امیر بلاج لوگوں کا گروپ تھا اور ان کا جو مقدمہ تھا وہ اس وقت سٹرونگ تھا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم قتل کروا کہ یہ تمام تر جو الزام ہے اور نزلہ ہے اپنے اوپر گروا لیں اور ساری نظریں جو سمپتی اس وقت امیر بلاج کے قتل کے بعد ہمارے ساتھ تھی وہ اس گروپ کے ساتھ چلی جائیں اور لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ دیکھو کیسے یہ امیر بلاج کے جو گھر والے ہیں وہ نہتے انسان کو قتل کرواتے ہیں اور گھر والوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا پھر وہ شخص جس نے ان کے بیٹے کو نہیں مارا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس وقت جوید بٹ کا قتل کروانا انتہائی بیواکوفی تھی تو ایسا لگتا ہے نہیں ہے کہ امیر بلاج یا ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے ان کا بدلہ لیا ہے یہ ایک صورت یہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو تیسری پارٹی ہے تھرڈ پارٹی جو کہ یہ چاہتی ہو کہ ہم ان دونوں کو لڑوا کر اپنا کوئی فائدہ حاصل کر سکیں یا پھر یہ دونوں پارٹی جو ہیں لڑتی رہیں اور شہر لاہور کے اندر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے جس کے اندر ہمارا جو کاروبار ہے یا جو ہمارے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں تو ایسے میں جو منشیات فروش گروہ ہیں ان کا نام جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ یہ لازمی چاہیں گے کہ تمام تر پولیس ان کے مقدمات کے اندر لگی رہے اور ہمیں ایک سیف شیلٹر ملتا رہے کہ جس کے اندر ہم جو ہیں وہ اپنی منشیات جو ہیں وہ بیچتے رہیں اس طرح کے بہت سارے گروپ جو ہیں وہ اس وقت لاہور کے اندر اپریٹ کر رہے ہیں اور اس وقت جو انڈر ورڈ ہے اس کے اندر بھی ایک چنگاری بھڑک اٹھی ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جھکے گا نہیں اب یہ فائی آر جو ہے وہ کروائی جائے گی جو امیر بلاج ہے ان کے اہل خانہ کے اوپر امیر موصب کے اوپر اس کے بعد جو کیسر بٹ ان کے بہتی قریبی فیملی جو ریلیشن ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر کروائی جائے گی اور اس کے بعد جو بچھو پہلوان امیر بلاج کے دادا ہیں ان کے اوپر بھی کروائی جا سکتی ہے تو یہاں پر ایک طرف تو بہت بری طریقے سے جو ہمارا نظام ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور ہم نے اس مہینے میں دوسری ناکامی دیکھی ہے ہماری پولیس کی سب سے پہلے احسن شاہ کا قتل کروایا گیا جب وہ پولیس کسٹڈی کے اندر تھا اگر ہم یہ تھیوری مان بھی لیں کہ احسن شاہ کو باہر والے لوگوں نے آ کر مارا تو پھر بھی یہ پولیس کی ناکامی ہیں اور اگر ہم یہ مان لیں کہ فیک پولیس انکاؤنٹر کیا گیا تب تو یہ جو بوسیدہ نظام ہے وہ بری طرح سے بے نکاب ہوگا تو یہ ہر صورت جو ہے وہ جا کر جو سوالیاں نشان ہیں وہ لگاتی ہے ہمارے پولیس والے محکمے کے اوپر کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں کہ دن دہاڑے دو موٹر سائیکلوں کے اوپر چار افراد مسلح افراد آتے ہیں اور آ کر ایک گاڑی کو نشانہ بناتے ہیں اس کے اوپر اپنا فائر کھولتے ہیں اور اس میں ایک فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکل بھی جاتے ہیں اور اس روڈ کے اوپر سے نکل جاتے ہیں جو کہ اس وقت لاہور کی مرکزی روڈ ہے اگر کنال روڈ بند ہو جائیں تو لاہور پورا کا پورا بند ہو جائے گا اس روڈ کے اوپر یہ واردہ ٹھوئی ہے اور یہ نہیں کہ رات کے اندھیروں کے اندر ہوئی بلکہ دن کے اجالوں کے اندر یہ کام کیا گیا کہ جب جوید بٹ کو آ کر قتل کر دیا گیا اگر امیر بلاش کو دیکھے تو ان کو رات کے اندھیروں میں مارا گیا حالانکہ وہ ایک ایونٹ کے اوپر تھے کسی اور جگہ کے اوپر تھے اور اسی طرح احسن شاہ کو دیکھیں تو اس کا جو قتل ہے وہ بھی رات کے اندھیروں میں ہوا جب اس کو برامتگی کے لیے شاد باگ تھانا یا اس والی ایڈیا کے اندر لے کر جا رہے تھے لیکن یہ جو قتل ہوا ہے وہ دن دہارے ہوا ہے تو جس کسی نے بھی کیا ابھی تک کوئی نام بڑا سامنے نہیں آ رہا ابھی کیسر بٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو انولف کیا جائے گا ایف آئی آر کے اندر اس کے بعد جو امیر براج کی فیملی ہے اس کے اندر کیا جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے اور شہر لاہور کا جو امن ہے وہ ایک مرتبہ سے پھر سے ہل جائے گا اور جو ہے وہ لو اینڈ آرڈر والی سیچویشن ہے وہ قائم ہو جائے گی لیکن پولیس کے اوپر یہ سوال یا نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے ایون دو اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ جاوید بٹ جو ہے وہ بہت ہی پارسا کردار نہیں تھا پھر بھی یہ جو سوال یا نشان ہے وہ لگایا جا رہا ہے ایک صورت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جوید بٹ جو ہے وہ ٹی فی بٹ کے جو مقدمات ہیں ان کو فولو اپ کر رہا تھا ان کا جو پیروی ہے وہ کر رہا تھا تو اس لئے اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ جو مقدمہ ہے ٹی فی بٹ وغیرہ کا ان کو فولو اپ کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو ان کا جو کیس ہے وہ خراب ہوتا جائے گا اور ایونچولی وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے ایک صورت یہ بھی بتائی جا رہی ہے تو اس لئے قتل کروایا گیا اگر ہم یہ والی کنڈیشن مال لیں تو پھر سیدھا سیدھا جو اشارہ ہے وہ جاتا ہے امیر بلاج کے خاندان کے اوپر لیکن ان کے حوالے سے ابھی جو بچو پہلوان ہیں انہوں نے اس قتل کو اون نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ اس کو قتل کروانے کے پیچھے تیفی بٹ خود ہے اور اس کو قتل کروانے کے بعد وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو ہمدرتیاں ہیں وہ اس وقت امیر بلاج کے ساتھ ہیں کہ وہ بہت اس کو نہاق قتل کیا گیا لیکن یہاں پر بھی نہاق قتل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو اس لئے ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا جائے ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہوا جائے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو منپولیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ قتل کروانے کیا ہو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کوشش کی ہے کہ بلکل انبائس قسم کا جو تجزیہ اور انفرمیشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور امیر بلاج قتل کیس کے اور اس خاندانی دشمنی کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بل ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت بہن سکیں